موسیقی موسیقی لیکن خناز کھلے رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے روزوں اور ترابی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ترابی کے متعلق لوگوں کے دلوں میں وسہ ڈالتے ہیں چھوڑے جی کون بیس پڑے آٹھ پڑے روایتوں میں آتا ہے آٹھ ترابی کا ذکر جب اندہ آٹھ پہ آتا ہے پھر اور ترقی ہوتی ہے تحجد ترابی ایک ہی چیز ہے را دو ترابی چھوڑو صبح تحجد کے دو یا چار نفل پڑھ لو سمجھو تمہاری ترابی ہو گئی مزید ترقی کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب جی ترابی اور وطر ایک ہی چیز ہے اور وطر ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے عشاء کے بعد اے رکد پڑھو اپنے گھر کو جاؤ موجھے کرو اور انسان فطرری طور پر سہولت پسند ہے وہ ایسی چیزوں کو بہت جلد قبول کرنے کے لئے باگتا ہے حالانکہ جتنے زیادہ اللہ جل شانہو کے سامنے سجدے کیے جائیں اللہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کی جائے جنت کے اندر اتنے ہی آلہ درجات حاصل ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان شریف میں بیس ترابی پڑھنے کا تھا اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سی گفتگو کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہارت اباس کے بیٹے حضرت بن عباس فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بیس رکعتیں اور وطر پڑھا کرتے تھے اور مسند عبد بن حمید کی روایت میں اتنا اضافہ ہے وَيُوتِرُ بِطَلَاثِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھا کرتے تھے یہ روایت مسند ابن عبی شعبہ جلد دو حدیث نمبر سات ہزار چھ سو پانوے پر موجود ہے اور مسند عبد بن حمید میں جلد اول حدیث نمبر چھ سو ترپن پر موجود ہے اس حدیث مبارکہ سے کیا بتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان المبارک میں بیس تراوی پڑھنے کا اور تین وطر پڑھنے کا تھا الحمدللہ احناف بی رمضان میں بیس تراوی پڑھتے ہیں اور تین وطر پڑھتے ہیں اس روایت کے راوی جو مسندق ابن عبی شعبہ میں ہیں ان کا مختصر سا حال آپ سن لیجئے پہلے راوی امام ابو بکر بن عبی شعبہ سکا ہے دوسرے راوی امام یزید بن حارود وہ بھی بالانتفاق سکا ہے تیسرے راوی ابراہیم بن عثمان ابو شعبہ الواستی اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اگلے راوی امام حکم وہ بھی سکا صدوق ہیں اور امام مقسم وہ بھی صالح الحدیث لا بأس بھی ہی ہیں اور آگے آگے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاصہ یہ نکلا اس روایت کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں ثقہ ہیں صدوق ہیں سوائے ابو شعبہ ابراہیم بن عثمان کے اس پر انشاءاللہ آگے چلے کر ہم گفتگو کریں گے اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے اور مدار المبارک میں بیس ترابی پڑی جائیں اور تین ویتر پڑے جائیں آپ دوسری روایت سنیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیس ترابی ہی پڑھایا کرتے تھے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خورج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان شریف میں باہر تشریف لائے فصلن ناسا اربعتم وشریر نرکع واعوتر ثلاثتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چوبیس رکعتیں پڑھائیں کتنی رکھتے یعنی چار عشاء کے فرض بیس ترابی واعوترہ بسلاثتن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وطر پڑھائے اس رویہ سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چند راتوں بہا تشریف لائے تھے ان میں سیدر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ایک رات کا عمل لکل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیس ترابی پڑھائیں ہیں اور چار عشاء کے فرض بڑھائے اور تین وطر پڑھائے یہ روایت کا موجود ہے طریقہ جرجان جلد نمبر اول صفحہ نمبر تین سو سترہ اس روایت سے معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان کا لوگوں کو رات کے وقت رات کے وقت چوبیس رکھتے چار عشاء کی بیس ترابی کی تین وطر الحمدللہ آپ احناف حال سرنتی مسجد میں چلے جائیں آپ کو اسی طرح عمل ملے گا چار عشاء کے جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں فرض بیس ترابی پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ اور تین وطر پڑھے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کیا جاتا ہے اس روایت کی ایک سنت تو یہ ہے طریقہ جرجان میں اور اس کی ایک اور سنت بھی ہے بعد لوگ بہت اشری کا ثبوت دیتے ہیں طریقہ جرجان کی سنت پر جرہ کر کے اہل سنت احناف کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جناب ذرا اس کی اور سنت بھی دیکھ لیجئے اس کا مطل سن لے آپ انجاب رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہ لطن فی رمضان فصلہ بن ناس اربعات و شریع نرکع رد عبداللہ رضی اللہ تو فرماتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات بہت ایک اور طریق سے بھی مروی ہے وزاد وعوت رابی ثلاث اس میں رابی نے اتنا اضافہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وطر پڑھائے یہ روایت کا موجود ہے اتاسع من المشیخة البغدادی یا امام ابو طاہر صلافی المتوفہ پانچ سو چھتے جرہی کی کتاب ہے جلد نمبر ایک حدیث نمبر دو سو حدیث نمبر تین سو تئیس اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چار رکت عشاء بیس ترابی اور تین وطر پڑھائے مزد سامین ایک روایت ہے طریق جرجان کی اور ایک روایت ہے مشیخہ بغدادیہ کی دونوں روایتوں کی سندیں الگ الگ ہیں بعد لوگ کیا کرتے ہیں مسلم غیرم قلدین طریق جرجان میں محمد بن حمید رادی پر جرہ کر دیتے ہیں عمر بن حارون پر جرہ کر دیتے ہیں حالانکہ جناب اتاس من المشیخہ البغدادیہ امام ابو طاہر صرفی کی کتاب میں نہ تو محمد بن حمید موجود ہے اور نہ ہی عمر بن حارون موجود ہے اب بتاؤ کیا کرو اور آپ کو پتا ہے طریق جرجان کی سند الگ مشیخہ بغدادیہ کی سند الگ اور ایک روایت جب ایک سے زیادہ سندوں سے مروی ہو قصرت تروق کی بنات پر وہ روایت حسن ٹھہرتی ہے لہذا حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی یہی روایت حسن ٹھہرے گی اس روایت سے پتا جل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں لوگوں کو بیس طرح بھی پڑھائی تھی وہ جو صحیح بخاری مسلم میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے لوگوں کو نماز پڑھائی ایک رات دو دونچری رات اور تیسری اور چوتھی رات بہت شریف نہیں لائے تھے ان روایتوں میں عدد کا ذکر نہیں آتا حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ اس روایت نے واضح کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی رات میں لوگوں کو بیس طرح بھی پڑھائی ہیں اور تین وطر پڑھائی ہیں الحمدللہ احناف بھی لوگوں کو بیس طرح بھی اور تین وطر پڑھاتے ہیں ایک سنت ہو گئی ایک حدیث ہو گئی مسنف ابنی بی شہبہ کی دوسری ہو گئی تاریخ جرجان کی اور تیسری ایک حدیث ہو گئی مشیخہ بغدادیہ کی دونوں میں صحابی ایک ہیں دیکھیں دونوں کی سنت الگ الگ ہے محدثانہ طرز کے اوپر یہ تین احادیثیں مبارکہ بنتی ہیں اور تاریخ جرجان کی سنت الگ ہے اور اتاسع من المشیخت البغدادیہ کی الگ ہے تو اس بنا پر وہ روایت حسن ٹھہرتی ہے البتہ حضرت بن عباس رضی اللہ تاریخ کی حدیث میں ایک راوی ہے ابو شہبہ ابراہیم بن عثمان اس پر جرہ کی جاتی ہے اس پر جرہ کا جواب جلے سے پہلے محضرت سامرین میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات ارض کروں گا وہ بات خاص طور پر ہناب سنیں کسی بھی حدیث کی صحت اور زوف کو جاننے کے لیے میار صرف سند کا صحیحہ ضعیف ہونا نہیں ہے یہ نہیں ہے ایک حدیث کی سند ضعیف ہے لہذا مطنبی ضعیف سند صحیح ہے مطنبی صحیح نا نا یہ بات نہیں ہے اسی کو علماء کی اسلام میں کہتے ہیں کہ صحت سند صحت مطن کو مستلزم نہیں کیا مطلب ضروری نہیں کہ اگر ایک روایت کی سند صحیح ہو اس کا مطنبی صحیح ہو اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک روایت کی سند ضعیف ہو اس کا مطنبی ضعیف ہو بلکہ بساوقات ایسے ہوتا ہے اس روایت کی مذکورہ سند ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ روایت صحیح ہوتی ہے کیوں اجمع امت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے دوسری صحیح روایت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے اس لیے صرف سند کو دیکھ کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے اسی طرح لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں حضرت بن عباس رضی اللہ کی یا حضرت جابر رضی اللہ ترکی حدیث کو دیکھتے ہیں راویوں پر جرہ شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں فلان ابھی ضعیف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے نا بھئی صرف صحت سند کو دیکھنے سے حدیث کی صحت اور زوف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی حدیث کی سند موجود ہے لیکن کمزور ہے اور اس روایت کے مطن پر امت کا اجماع ہے یا امت نے تلقی بالقبول اس کو عطا کیا ہے امت کا تلقی بالقبول حاصل ہے یا جمہور علماء نے اس کے مطابق فتوہ دیا ہے تو وہ روایت بھی صحیح سمدھی جائے گی یہ صرف بات نہیں ہے یہ صرف احناق بات نہیں کرتے بلکہ یہ محدثین کرام کا اصول ہے ہم آپ کے سامنے چند عبارات پیش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سنیے حضرت امام ابن عبدالبر رحمت اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَا عَنْ جَابِن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ بِيسْنَا دِن لَا يَسِحُ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللَّهُ قَالَ عَدْ دِنَارُ عَرْبَاطٌ حضرت ابن عبدالبر المتوفہ چار سو تڑی سری جنی فرماتے ہیں کہ حضرت جابِ رضی اللہ تالانہ سے ایک روایت مربی ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار چوبیس کی راکہ ہوتا ہے آگے علامہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں وَحَاظَ الْحَدِيثُ یہ حدیث وَإِلَّمْ يَسِحَ اس کی سند تو صحیح نہیں ہے فَفِي قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِّنَ الْعُلَمَائِ بِهِ لیکن علماء کی جماعت کا اس کے مطابق فتوہ دینا اور وَإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى مَعْنَاهُ اور لوگوں کا اس روایت کے مفہوم پر اجماع کرنا مَا يُغْنِ عَنِ الْإِسْنَادِ اس روایت کی سند سے بے پرواہ کر دیتا ہے التمہید لیبنی عبدالبر جلد بیس صفحہ نمبر ایک سو پینٹالیس اب علامہ بنی عبدالبر کے قول سے کیا ملو ہوا ایک روایت ہے اس کی سند کمزور ہے لیکن اس روایت کے مانا مفہوم پر امت کا اجماع ہو تو وہ روایت بھی صحیح سنگی جاتی ہے بلکہ علامہ بنی عبدالبر تو فرماتے ہیں وہاں پر سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جناب یا مکللین بھائیو ہم بھی تمہیں یہی کہتے ہیں حضرت ابن عباس حضرت جیبن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات پر چونکہ امت کا اجماع ہے لہذا سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ ابو شہبہ کے بارے میں دفتر کول کر نہ بیٹھیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت کے اجماع کی طاقت نے ان روایتوں کو صحیح کرا دیا ہے اسی لیے جو احناف انہیں بھولپن کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کو تائد حاصل ہے حدیث بھئی حدیث صحیح ہے اس کو ضعیف کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ امت کا اجماع اس کو مضبوط کر رہا ہے یہ تو ہو گیا ایک حوالہ دوسرا حوالہ سنیئے علامہ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ بہت بڑے محدیث ہیں آٹھ سو بابن حجر میں انتقال ہے وہ فرماتے ہیں من جملتی صفات القبول اللہ لم يتعرض لہا شیخنا ایت تافق العلماء وللعمل بمدلول حدیث وانہ یعمل ویجیب العمل بھی علامہ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں حدیث کو قبولیت کی جو شرائط ہے حدیث ان میں سے ایک صفت وہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے استاذ نے توجہ نہیں فرمائی وہ کیا ہے علماء کا کسی حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں متفق ہو جانا یہ حدیث ہے اس کے مطن اس کے مفہوم پر علماء متفق ہو جاتے ہیں اس پر عمل کرنے میں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں اس کے مطابق فتفہ دیتے ہیں اور تواترن اس پر عمل چل رہا ہو فَإِنَّهُ يُعْمَلُ اس روایت پر عمل کیا جائے گا وَيَجِبُ لَعْمَلُ بِهِ اور بلکہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یہ ثابت ہے یہ انلوکت علیہ صلاح جل اول صفحہ نمبر چار سو چور آموے اب علماء ابن اسکلانی رحمت اللہ کے اسکول سے کیا ملوم ہوا ایک روایت کے مفہوم پر علماء کا عمل ہو علماء کا اتفاق ہو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت صحیح ہے چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کی روایات پر علماء کا عمل ہے اس کے مطابق علماء کا فتوہ ہے لہذا وہ روایتیں بھی صحیح ہیں علماء کینے کینے کا فتوہ عمل ہے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے تیسرا بہت سنیے علماء شمس الدین صخاوی رحمت اللہ لے المتوفا 902 حجری وہ فرماتے ہیں وَكَذَا اِذَا تَلَقَّتِ الْأُمَّتُ الزَّعِيف فَبِالْقُبُولِ يُقْمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِحِ وہ فرماتے ہیں اور اسی طرح جب کسی ضعیف سند والی روایت کو امت کی تلقی بالکبول حاصل ہو جائے تو صحیح روایت کی طرح اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے آگے پتہ کہ ہاں فرماتے ہیں حَتَّا أَنَّهُ يَنزِلُ یَنزَلُ مَنْدِلَتَ الْمُتَوَاطِر فِي أَنَّهُ يَنْسَخُ الْمَكْتُوعَ بِهِ یہاں تک کہ وہ متواتر کے درجہ میں اترتی ہے اس بارہ میں کہ بے شک وہ قطی روایت کو بھی منسوخ کر سکتی ہے قطی دلیل کو بھی منسوخ کر دیتی ہے ایک روایت کی سند ضعیف ہے لیکن امت کا اس کو تلقی بالکبول حاصل ہے وہ فرماتے ہیں ایسی روایت اتنی مضبوط ہے یہ قطعی دلیل کو بھی منسوخ کر سکتی ہے پھر اگر انہوں نے اس کی مثال بھی دی یہ اسی لئے امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا لابسیت لبارس حدیث کے بارے میں اَنَّهُ لَا يُثْبِتُ اَحْلُ الْحَدِيثِ کہ اس کو محدثین صحیح ثابت نہیں مانتے وَلَكِنَّ الْعَامَتَا لیکن عام لوگوں نے تَلَكَّتْهُ بِالْقُبُولِ امت کا اس کو تلقی بِالْقُبُولِ حاصل ہے وَعَمَلُوا بِهِ اور اس پر عمل کیا ہے حَتَّى جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِيَا الْوَسِيَّةِ وہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے اس روایت کو وسیعت والی آیت کے لیے ناسِخ خرار دیا ہے یہ دیکھیں کتنی طاقت ہے اس روایت کی جس کے مطن جس کے مفہوم امت کا تلقی بِالْقُبُولِ حاصل ہو جائے تو اس طرح ان روایتوں کو بھی امت کا تلقی بِالْقُبُولِ حاصل ہے امت کا اجماع اتفاق ہے لہذا یہ روایتیں بھی معتبر ہیں صحیح ہیں مستند ہیں قابل اعتماد ہیں علامہ سخاوی کا والا فتو المعیز جل اول صفحہ نمبر تین سو پانچ یہ دین کو آپ کے سامنے پیش کر دیئے امام ابن عبدالبر رحمت اللہ لے کا علامہ ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ لے کا اور علامہ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ لے کا ان تینوں قبال کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی روایت کے مفہوم پر امت کا اجماع ہو اس کے مطابق علماء کا فتوہ ہو امت کا تلقی بِالْقُبُولِ حاصل ہو تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے بلکہ وہ قطی روایت کو بھی منسوخ کر سکتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے ان روایتوں پر حضرت ابن عباد حضرت جامل عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر امت کا اجماع ہے بلکہ کرنے اول کے ہیرے صحابہ کرام کا اجماع ہے اور آپ کو پتا ہے پوری امت میں سے سب سے مضبوط اجماع صحابہ کا تصور کیا جاتا ہے لوگی اس پر بھی حوالہ سنیے غیر مقلدین کو انشاءاللہ انکار نہیں ہوگا حوالہ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ لے کا علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ذرا غور سے بار سنیے فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ پس بے شک یہ بات ثابت ہے عَنَّا عُبَيَّ بَنَا قَعْبٍ حضرت عُبَيْ بِنْ قَعْبٍ رضی اللہ عنہ قَانْ يَقُومُ بِنْ نَاسِ شْرِيْنَ رَكْعَا فِي قیامِ رَمْزَانًا فرماتے ہیں کہ حضرت عُبَيْ بِنْ قَعْبٍ رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیس رکھتے ہیں پڑھاتے تھے قیامِ رمضان میں اور فرماتے ہیں وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ اور تین وِتَر پڑھاتے تھے فَرَعَا كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَائِ النَّذَالِقَ وَالسُنَّةُ اور اسی لئے اکثر علماء نے اسی کو سنت قرار دیا ہے آگے کیا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اَقَامَهُ بَيْنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَار وَلَمْ يُنْكِرُهُ مُنْكِرُن عرامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ عمل انصار و محادرین کی موجودگی میں کیا اور اگر یہ غلط ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو انکار کرتا کوئی نہ کوئی تو روکتا کوئی نہ کوئی تو ان کو منع کرتا کہ آپ یہ کام نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹھ پڑھتے ہیں بیس پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں انصار و محادرین میں سے کسی نے وَلَمْ يُنْكِرُهُ مُنْكِرُن کسی نے انکار نہیں کیا فتاوہ ابن تیمیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پچاس حضرت عبی بن تیمیہ کے قول سے کیا معلوم ہوا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ خطن لوگو یعنی صحابہ کو بیس ترابی پڑھاتے تھے تین بھی تر پڑھاتے تھے اکثر علماء کا یہی فتوہ ہے اور انصار و محادرین نے اس حضرت عبی بن قعب کے عمل کو قبول کیا وہ روایت صحیح تصور ہوتی ہے اور اس روایت تو امت کے سب سے عالی درجے یعنی صحابہ کا اجماع ہے لہذا ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات بلکل صحیح ہیں اور دوسری وقت ہم نے کیا کہی تھی جیسے علماء بن حجر نے فرمایا علماء متفق ہو دیں روایت کے مدلول پر عمل کرنے میں اور علماء بن عبدالبر نے فرمایا تھا علماء اس کے مطابق فتوہ دے دیں تو وہ روایت بھی اتنی صحیح ہوتی ہے نا کہ اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے احناف کرام آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ابو شہبہ کا دفاع کرنے کی آپ کی حدیث کے مطل پر پوری امت متفق ہے اور بیس روی پتا کتنے بڑے بڑے لوگ پڑتے تھے حضرت بن عبی ملاقہ بیس روی پڑتے تھے حضرت شتیاب بن شکل بیس روی پڑتے تھے سوید بن غفر رحمہ اللہ بیس روی پڑتے تھے ابو البختری رحمت اللہ بیس روی پڑتے تھے امام عطا فرماتے ہیں میں نے لوگ کو بیس روی پڑتے پیا علی بن ربیہ سعید بن جبیر رحمت اللہ بھی بیس روی پڑتے تھے مسلم شامین تبرانی میرے سعید بن جبیر کا حوالہ موجود ہے اور حضرت عبد الرحمہ بن ابو بکر بھی بیس روی پڑتے تھے سعید بن ابو الحسن بھی بیس روی پڑتے تھے اور مروان العبدی بھی بھی اسراوی پڑھتے تھے یہ تینوں حوالے عبد الرحمن سعید اور مروان عبدی کا فضائل رمضان ابن دنیا جل افور صفحہ نمبر اسی پر موجود ہے ان کے علاوہ حضرت امام صفیان صوری رحمت اللہ بھی اسراوی پڑھتے تھے حضرت امام بن مبارک رحمت اللہ بھی اسراوی پڑھتے تھے صفیان صوری ابن مبارک شافی یہ آپ کو جامعہ ترمیدی میں لکھا ہوگا ملے گا اولفہ دین پر ابن مبارک کا منادرہ پیش کرنے والوں یہاں تمہیں ابن مبارک کی عمل نظریہ تھا حضرت ابن مبارک رحمت اللہ بھی اسراوی پڑھتے تھے امام شافی رحمت اللہ بھی اسراوی پڑھتے تھے اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ بھی بھی اسراوی کے قائل تھے علامہ بن ابتال امام نبی امام بن قدامہ رحمت اللہ لینہ المغدی میں لکھا ہے اور امام داود زہنی جیسا بندہ وہ بھی بیس ترابی پڑھتے تھے یہ تو چند علماء کے اقوال آپ کے ساتھ نے پیش کیے ہیں انگنت لوگ چودہ سو سال سے امت بیس ترابی پڑھتی آ رہی ہے یہ تو غیر مقلدین نے پھٹا کھڑا کیا انگریز کے کہنے پر امت کو تقسیم کرنے کے لئے اب پتہ جال گیا صحابہ کا اجمع بیس ترابی پر اور علماء کا فتوہ علماء کا عمل بیس ترابی پر لہذا وہ روایتیں بالکل صحیح ہیں مضبوط ہیں مستند ہیں قابل عمل ہیں اور ان روایتوں کے مطابق ہی عمل کیا جائے اللہ جل شانہو ہم سب کو رمضان المبارک میں مکمل ترابی پورے خشو و خضو احتمام سے پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ایسے شریر لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین